بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں بلال انور اور آپ سب کو اپنے چینل میخور میں خوش حامدید کہتا ہوں امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ کو اللہ پاک اپنی امان میں رکھیں جو ریسٹی میں آپ سے آج شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ انتہائی آسان اور بہت ہی مزیدار ہے یہ خاص طور پر جنوبی پنجاب کے ازلا میں بنائی جاتی ہے اور شادی کے تیواروں میں یہ بنائی جاتی ہے یہ ہے کیک کالوہ انتہائی آسان اور مزیدار ہے اور بہت ہی کم چیزوں میں بن جاتا ہے اس میں انڈے اور زیادہ چیزیں ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ کیک میں سب کچھ موجود ہوتا ہے جو بیکری سے عام پلین کیک ملتا ہے یہ علوہ اس کیک کا بنتا ہے یہ بہت ہی آسان ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے اور یہ کیسے بنتا ہے اس علوہ کے لیے جو میں نے کیک لیے ہیں دو عدد عام طور پر بیکری میں دو سائز کے کیک ملتے ہیں ایک میڈیم اور ایک لارج جو میڈیم یہ چھوٹا سائز کا کیک ہے اس کا وزن ڈائی سو گرام ہوتا ہے میں نے یہ دو کیک لیے ہیں مطلب میرے پاس آدھا کلو وزن کے یہ کیک ہیں اگر آپ کے پاس آدھا کلو کیک ہوں گے تو آپ ایک لیٹر دوٹ لیں گے جتنا کیک ہوگا اس سے دگنا دوٹ ہوگا یہ دو کیک لے لیے میں نے جس کا وزن آدھا کلو ہے اور یہ ایک لیٹر دوٹ ہے ٹھیک ہے یہ اب ہم اس میں اپنے کیک چھوٹے چھوٹے پیس کر کے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے سارے سارے کیک اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پیس کر کے ڈال کے پھر میں آپ سے ملتا ہوں یہ دیکھیں دو کیک میں نے ایک لیٹر دوٹ میں سارے ڈبو دیئے اب اس کو اچھی طرح اس کے اندر یہ دوٹ ایبزورب کر لے گا ابھی ہم آپ سے کچن میں ملتے ہیں جس میں ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین کچن میں آنے کے بعد ہم نے اپنی فرائی پین یا کڑائی جو بھی ہے اپنے چولے پر رکھ کے اس میں ایک گلاس پانی ڈالیں گے ایک گلاس پانی ڈالنے کے بعد ہم اس میں آدھا کپ چینی ڈالیں گے حلوہ میں چینی کم رکھیں گے کیونکہ کیک بھی میٹھا ہے تو اس میں ہمیں چینی کم ڈالنے پڑے گی کیونکہ کیک کی اپنی مٹاز بھی ہے تقریباً آدھا کپ یہ چار بڑے کھانے کے چمچ چینی ڈال دی میں نے اور اسی کے ساتھ آدھا کپ آئل ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے مکس ہونے کے بعد اس میں ہم تین سے چار عدد علائچیاں ڈال دیتے ہیں علائچیاں کھول کے ڈال دیں گے تو زیادہ نکل آئے گا اس کو یہاں تک مکس کرنا ہے کہ یہ چینی اس میں ڈیزول ہو جائیں چینی ڈیزول ہو جائے اچھی طرح مکس ہو جائے پھر میں آپ سے ملتا ہوں اچھی طرح عبال آ چکا ہے اور چینی ڈیزول ہو چکی ہے اس سٹیج پر ہم نے اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر ڈالنا ہے جس سے ہمارے حلوے کا کلر بہت ہی پیارا آئے گا اور پھر اس کوچھی طرح دوبارہ ہم مکس کر دیں گے فوڈ کلر سارا اس میں ڈیزول ہو جائے تو پھر ہم اس میں اپنا دودھ اور کیک کا جو ہم نے مکسر بنائے تھا وہ ڈال دیں گے آرام سے ڈالنا ہے کہ چینٹیں نہ پڑیں یہ دیکھیں ناظرین اس میں ڈال کے اب اس کو آرام سے آخر تک پکانا ہے کہ یہ سارا پانی دودھ خوشک ہو جائے اور علوہ آئل چھوڑ دے جی ناظرین تھوڑی دیر بعد میں آپ سے ملتا ہوں ناظرین اس کو پکتے ہوئے دو منٹ ہو گئے آپ دیکھیں اس کی ایسی کنڈیشن ہو گئی ہے اس کو ہم آخر تک پکائیں گے کہ سارا دودھ پانی خوشک ہو جائے اور حلوہ اپنا آئل چھوڑ دیں پنزرمنٹ بنائی کے بعد علوہ اس کنڈیشن میں آ چکا ہے آپ دیکھیں پانی تقریباً خوشک ہو گیا ہے اب تھوڑی دیر ہم اس کو اور پکائیں گے کہ حلوہ آئل اپنا چھوڑ دیں جی ناظرین مزید بارہ سے پنزرمنٹ بنانے کے بعد ہمارا علوہ ریڈی ہے اس نے آئل چھوڑ دیا ہے اب اس کو میں سرب آؤٹ کر کے اس کی فائنل لک آپ کو بتاتا ہوں جی یہ دیکھیں فائنل لک ہم نے اس کو گارنش کیا ہے کوکنٹ پورڈر سے اور بادام سے بہت ہی پیارا نظر آ رہا ہے امید ہے آپ کو پسند آ رہا ہوگا اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں ازین یہ تھی آج کی ہماری ریسپی کیک کا حلوہ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو اپنے کچن میں ضرور بنائیں گے اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ آپ کے والدین کو لمبی زندگی اور صحت دے اور جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں ان کو جدت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اللہ حافظ